بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندانی روایات کے مطابق قرین گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے زمانہ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی معقولات یعنی منطق فلسفہ وغیرہ اور لسانی مسائل مطلب علم زبان سے منصوب جو مسائل ہیں سوالات وغیرہ ان سے ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بگ دو ہزار کے قریب نسخے تھے زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شہ سواری اور شمشیر زنی بھی سیکھی یعنی گھوڑ سواری اور تلوار چلانا بھی سیکھا بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی ہمیشہ چاک و چوبند رہا کرتے تھے تبعاً خوش مزاد اور حاضر جواب تھی انہوں نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا لیکن ان کی شہرت کا مدار مرسیہ نگاری پر ہے ان کے زمانے میں مرسیہ خانی کے لیے تحت اللفظ اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرسیہ لکھے اور کامیاب رہے ان کا اسلوب سادہ روان اور آسان ہے انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکے ایک محتاط اندازی کے مطابق ان کے مرسیوں کی تعداد دو ہزار کے قریب ہے میر انیس کے مرسیہ پانچ جلدوں میں شایع ہو چکے ہیں انہوں نے مرسیوں کے علاوہ سلام اور ربائیات بھی کہیں ہیں ان ربائیات میں بھی اکس ان کا رنگ صوفیانہ ہے مگر ان کا قبال مرسیہ کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے ان کا مجموعہ کلام گلیات مراسیہ انیس کے نام سے شایع ہو چکا ہے